دوسری چیز ساتھی درمیان والی لین میں بھی آ سکتے ہیں دوست نمبر دو اب دیکھو قرآن حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پہ اترا قرآن کے بارز پرہ راست شار حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کو حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ فرمایا اب آپ کو شارع قرار دیا جو شرع آپ فرمائیں گے وہ قابل قبول ہیں اور سر آنکھوں پہ باطل فرقے اس کو ایک طرف رکھ کے شرع اپنی کرتے ہیں یہی ان کی گمرائی کی وجہ ہے کوئی آدمی قرآن پاک کی آیت آپ کو پیش کرے اور آپ اس سے حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کے مطالب کیا ہے اس کا مطالبہ کریں پھر دیکھنا وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا اور جو ہے نا اس کے توتے بھی اڑ جائیں گے اب دوسری چیز قرآن کریم کے ساتھ میں نے عرض کیا سنت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامی رہو گے کبھی گمران نہ ہو گے سنت ہم سب کی میراس ہے سنت ہم سب کی مشتر کا میراس ہے اور جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں آہل و سنت اسے کہتے ہیں آہل و سنت آج توجہ کرنا آج جتنے ہمارے بڑے طبقات ہیں تو تقریبا سارے آپ نے آپ کو آہل و سنت کہتے ہیں یہ مسئلہ میں آج آپ کو انشاءاللہ اس انداز سمجھاؤں گا الحمدللہ میں ممبرسوں کے بیٹھا ہوں میں ڈنڈی مارے ہیں کائل نہیں ہوں میں آپ لوگوں سے جواب دے نہیں ہوں لیکن اللہ پاک کے ہاں جو بات کروں گا اس کا جواب دے ہوں اس سوچ کو سامنے رکھتے ہو جواب دوں گا اب توجہ کرنا میں بھی کہتا ہوں میں آہل و سنت ہوں مارے ڈیلی بھائی بھی کہتے ہیں ہم آہل و سنت ہیں اہل ادیز بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہم آہل و سنت ہیں بلکہ میرے پاس ایک شیعہ آدمی کتاب پڑھی ہے اس اتنی موٹی کتاب ہے اور اس کا عنوانہ شیعہ ہی آہل و سنت ہیں شیعہ ہی یہ بات تو برحق ثابت ہو گئی کہ جب سب اپنے آپ کو آہل و سنت کہتے ہیں تو آہل و سنت نجات یافتہ جماعت ہے اور آہل و سنت یہ اصل میں وہ جماعت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کون نجات یافتہ فرمایا میں اس پر یہ تفسیر سے عرض کرتا ہوں توجہ کرنا اب سنت ہم سب کے میراس ہے آہل و سنت کہنے والے سب لوگ ہیں اب یہ کیسے فیصلہ کریں کہ مختلف طبقات میں آہل و سنت کون ہے مختلف طبقات میں آہل و سنت کون ہے اب اس پر بات وہی جو کہ دل لگتی جی لگتی اور قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کرام اللہ پاک نے قرآن کریم سے پرد فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی کن کو سکھایا صحابہ کرام اور سنت کن کو سکھایا دین سارے کا سارا کن کو سکھایا صاحب بھائی قرآن کو دیکھو نا ایمان تو ایمان ہے جس طرح کہ میں نے پہلے سننے برماجہ کی روایت پیش کی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا اب دو جو کرنا جب انہوں نے پہلے ایمان سیکھا فرمایا پھر قرآن سیکھا اب دیکھو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ کس چیز کا ہے نماز کا کس چیز کا ہے نماز کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے متعلق جب نماز کا حکم آیا تو آپ نے نماز کا عملی طریقہ صحابہ کرام کو بتایا اور پھر فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب نماز کونسی مطور ہوگی جو حضور نے پڑھی ہے آج مطوری طبقات جو ہیں اس پہ جگڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس کو سکھاتے ہیں صحابہ کرام جس کی نماز صحابہ کرام سے ملتی ہے اس کی نماز حضور والی ہے جس کی نماز صحابہ کرام سے نہیں ملتی اس کی نماز حضور والی نہیں ہے اب کتاب میں یہ لکھ تو دیا اب میرے پاس تقریب کتابیں پچاس سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں نماز نبی نماز رسول اللہ نماز سلات النبی کے حسین مناظر اس طرح سلات رسول کئی کتابیں اب ان کتابوں میں سلو میں حدیث یہی لکھی ہوئی ہے حضور نبی پاس سلم کا فرمان ہے سلوکمہ رہی تمومی مسلی نماز اس طرح پڑھنا اس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہو دیکھا ہے اب یہ نقل کر کے آگے عراس ساری اپنی ہے حضور کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ کسی اور آج کے پائے جانے والے طبقے نہ دیکھا ہے حضور کو کس نے دیکھا ہے صحابہ اکرام لہذا اب نماز نبی دھوڑنی ہوگی تو کہاں سے دھوڑنے گے صحابہ اکرام میں نے نماز کو بطور مثال کے بیش کیا وگر نہ روزے کا بھی یہی مسئلہ زکاة کا یہی مسئلہ حج کا بھی یہی مسئلہ پورے دن کا یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں حضور نبی پاس سلم دن کو لے کے آنے والے ہیں اور آپ کے پہلے شگرد صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ اکرام آج کے شگردوں جیسے نہیں ہیں کسی کا جی چاہے تو آئے نہ جی چاہے تو نہ آئے جی چاہے تو پڑے نہ جی چاہے تو نہ پڑے کئی شگرد ایسے جن کو پڑا پڑایا مل جاتا ہے ایک شگرد نے افتہ پورا چھٹی کی چھٹی کرنے کے بعد مدرسے میں آیا سبک رٹی سے چلتا رہا اب جو صحابہ اکرام ایسے شگرد نہیں تھے اب تواجہ کرنا سنت میں ہم نے عمل کرنا ہے لیکن سنت پر عمل کیسے ہوگا حضور نبی پاس سلم ہم عملی طور پر یہ سنت صحابہ اکرام کو سکھا کر گئے ہیں ہم صرف اہل و سنت نہیں بلکہ ہم والجماعت لی ہیں اہل و سنت نہیں بلکہ والجماعت سمجھنا ہے والجماعت کیا چیز ہے اہل و سنت والجماعت ہم اہل و سنت والجماعت ہیں والجماعت جماعت سے مراد یہاں صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور جماعت کے شروع میں علی فلام ہیں علی فلام یہ بتاتا ہے یہاں عام جماعت مراد نہیں خاص جماعت مراد ہے اس سے پہلا اس کا مصداق اس طور میں اکرام کی جماعت ہے اس دور میں کون ہے صحابہ اکرام کی جماعت اس کے بعد آگے سر سر اس چیز کا چلا ہے میں اس پر آگے بات کرتا ہوں توجہ کرنا اب جو آدمی کہتا ہے کہ میں حضور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈوں اور سنت حمل مجھے مل جائے تو صحابہ اکرام کو دیکھ لیں انشاءاللہ جس طرح انہوں نے حمل کیا وہ سنت ہے جو نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے جتنے جگڑیں ماریاں پائے جاتے ہیں نا ان تمام جگڑوں میں ہم صحابہ اکرام کو حکم بنا لیں ہم فیصل بنا لیں ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو آپ بھی اپنے آپ کو حل سنت کہتے ہو ہم بھی اپنے آپ کو حل سنت کہتے ہیں لیکن دیکھو حل سنت والجماعت یہ ہے اصل جہاں وہ جندی دبقہ قرآن کریم کی آیت اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت ساری لوگوں کے چیرے روشن ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے چیرے جہاں سیاہ ہوں گے اب صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر بہاں فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں بقیادہ یہ روایت موجود ہے اور یہ تشریح موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر وہ تفسیر ہے جو سب کے ہاں قابلے کہ بول ہے سب نے ترجمہ کیا ہے اس کے اب اس میں کیا فرمایا فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے چیرے قیامت کے دن چمگیں گے وہ اہل سنت والجماعت اور جن کے چیرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے وہ کون ہے فرمایا وہ اہل بجد اور تفرقہ بازل ہوگا اب توجہ کرنا معلوم ہوا اہل سنت بھی ہو والجماعت بھی ہو والجماعت صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے اس کی مزدہک ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست قرآن کریم حضور عیباس سلم پر ندل فرمایا اور حضور عیباس سلم سے قرآن کو اب جو آدمی توجہ کرنا جو آدمی صحابہ اکرام کو اہل ایمان سمجھتا ہے صحابہ اکرام کے عمل کو اپنے لئے ایتھانٹک سمجھتا ہے وہ آدمی آل سنت ہے اور تو نہیں سمجھتا آل سنت نہیں توجہ کرنا اب اقتب کا وہ ہے شیعہ حضرات علمحافظ وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام جو ہے وہ عام صحابہ اکرام جو ہے وہ مومن نہیں تھے نعوذ باللہ منافقوں والی آیتیں صحابہ اکرام پر فٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں صحابہ اکرام اب جو آدمی اپنے آپ کو آل سنت کہتا ہے اور اگر وال جماعت بھی کہتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کو جو ہے وہ مومن نہیں مانتا جبکہ قرآن نے ان کے ایمان کا بطور کسوٹی کے دوسروں لوگوں کے لئے بطور ترازو کا ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت کے کافروں کو فرمایا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا یہ صحابہ لائیں ہیں فرمایا وہ منافق لوگ وہ کرا ترقی باتیں کرتے تھے دوگرہ پلیسی سے کام لیتے تھے اپنے مفادات کے لئے مسلمانوں کے پاس جاتے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے کافروں کے پاس جاتے اپنے آپ کو اسلام کا مخالف بتاتے اور پھر کہتے ہیں ہم تو ہنسی مزاق کر رہے ہیں دوگرہ پلیسی کر کے اللہ پاہ کرتے ہیں فرمایا وَعِذَاكِ اللَّمْ آمِنُو جب ان منافقوں کہا جائے ایمان لاؤ کیسے کما آمن ناس جزا کے دوسرے لوگ ایمان لائے اب جسرکت یہ آیتیں اتھر لئی تھے کون لوگ تھے صحابہ ایمان صحابہ اکرام فرمایا یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں منافقین کہ ہم ایمان لائے ان بیوکوفوں کے طرح صحابہ اکرام کا یہ بیوکوف ہیں ان کو پتہ نہیں دنیا میں رہنا کیسے ہے یہ خان پر تکلیف اور مشکتیں برداشت کر رہے ہیں ایمان لائے کر رہے ہیں ہمیں بتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اللہ فرمایا صحابہ اکرام تو بیوکوف نہیں ہے لیکن ان کو بیوکوف سمجھنے والی لوگ ہیں اب صحابہ اکرام کے ایمان کو کیا قرار دیا کسوٹی میں یار ترازو کوئی بھی آدمی کفر سے اسلام کی طرف آئے گا صحابہ جیسا ایمان لائے گا تو قابل قبول ہے اب اسی طرح اللہ باہر پلانے کریم میں فرمایا اگر یہ کافر لوگ اے صحابہ اس طرح کا ایمان لائیں گے جس طرح کا اے ایمان اے صحابہ تم لائے بیوکوف سلیم آمن تم ہاں جی فرمایا فقادی حتدو پھر ادایت کھائیں گے معلوم ہوا ایمان وہ قابل قبول ہے جو صحابہ والا ہے جو ایمان صحابہ والا نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اب جو آدمی اپنے وہ آل سنت کہتا ہے اگر والجماعت ہے اور صحابہ اکرام کو با ایمان مانتا ہے تو وہ آل سنت بھی ہے والجماعت بھی ہے لیکن جو صحابہ اکرام کو با ایمان نہیں مانتا تو کیسا آل سنت ہے حضور نئی پا سلم تا سنتے صحابہ اکرام کے ثبوت کر کے گئے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے پھیلائی ہیں اب صحابہ صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جنتی شخصیات قرار دیا ہے ان کو جنت کا سیٹریفکیٹ دیا ہے دنیا کے اندر تو جو کرنا اب ایک نئی بات سمجھائیں لگا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے مطلب وَسَّابِقُنَ الْاَوَلُونَ فرمائے وہ صحابہ اکرام جو کہ ایمان لانے میں پیل کرنے والے ہیں مہاجر ہوں یا انسار ہوں اور پھر وہ جو اس نیکی کام میں ان کے پیروکار ہیں فرمایا یہ سارے کے سارے ایسے ہیں اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا ہے اب دیکھو صحابہ اکرام اگر مومن نہیں تھے تو پھر اللہ پاک کی رضا کیسے ملی ہے سمجھائیں اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے ان کے لئے ایسے بغات تیار کر رکھیں جن کے نہرے چلتی ہیں جنت کا سارٹیفکٹ دے دیا اور ڈریکٹ جنت میں جانے کے لئے پہلے میں نے مسئولہ سمجھا دیا کیا ایمان کافی ہے عمل سالے میں ضروری ہے ایمان بھی ضروری ہے اور عمل سالے بھی ضروری ہے اب صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا اور جنتی فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان بھی ٹھیک تھا ان کے عمل بھی ٹھیک تھے اگر صحابہ اکرام کے عمل ٹھیک نہ ہوتے تو اللہ پاک صحابہ اکرام کو ڈریکٹ جنت کا سارٹیفکٹ نہ دیتا اس لئے کہ پہلے میں نے آیت پڑھی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ڈریکٹ جنت میں جانے کے لئے کیا ضروری ہے ایمان بھی اور عمل سالے بھی اللہ لذین آمانو وعمل صالحات فالاہم آجرون غیر ممنون پہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل سالے کریں گے ان کے لئے عجر نہ ختم ہونے والا اب صحابہ اکرام کے لئے عمل عجر نہ ختم ہونے والا کیوں ہے اس لئے کہ صحابہ اکرام کا ایمان بھی مثالی تھا ان کا عمل بھی مثالی تھا آر و سنت ور جماعت ہو ہیں جو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں ان کو با ایمان بھی مانتے ہیں عمل سالے والے بھی مانتے ہیں ہمارے ہاں بڑے افسوس سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک طبقہ وہ جو صحابہ اکرام کے ایمان پر شک کرتا ہے اور ان کے ایمان پر جو ہے وہ لمبی چوڑی اید ادھر کی باتیں کرتا ہے تاریخ کی ردی میں پھینکی ہوئی اپنا روایات جن کو محدثین نے مورکرین ردی کی ٹوکرییں پھینک دیا ان کو لے کر جبکہ قرآن ان کو جنتی فرماتا ہے یہ ایمان پر بیعث کرتا ہے ایک طبقہ ہمارے ہاں آج موجود ہے جو صحابہ اکرام کے عمل پر بیعث کرتا ہے وہ کہتا ہے صحابہ اکرام با ایمان تھے با ایمان تھے ان کے ایمان کی فضائرہ بیان کرتا ہے لیکن عمل میں ان کے بتائیاں تھیں میرے پاس ایسی درجنوں کتابیں موجود ہیں جو آج فرقہ اہل حدیث کر رہے ہیں درجنوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں انہوں نے صفحات کے صفحات اس بات پر سیاقی ہیں خلفہ راشدین کے فیصل سنت کے مطابق نہیں تھے اور صحابہ اکرام کے فلا 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 اعمال سنت کے مطابق نہیں تھے میں آپ سے عرض کروں اللہ پاک صحابہ اکرام کو جنتی فرما رہا ہے اس طرح کہ ان کا ایمان بھی مثالی ہے اور ان کا عمل بھی مثالی ہے آج کا آدمی ان کے ایمان کو اگر مانتا ہے عمل کا مثالی نہیں مانتا آپ مجھے بتائیں قرآن کریم کی ان آیات کی انکار کی طرف بات نہیں جاتی تو اور کیا ہے اور پھر آج آل سنت والجماعت وہ ہے جو کہ صحابہ اکرام کے کال اور فیل کو اپنے لئے دلیل مانیں کال اور فیل کو دلیل مانیں ہم کہیں آل سنت والجماعت آل سنت وہ ہے جو کہ صحابہ اکرام سے فیصلہ کروائے یہ عمل سنت ہے کہ نہیں والجماعت کا معنی وہ لوگ جو کہ صحابہ اکرام سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے کہ نہیں جس عمل کو سنت صحابی فرمائے گا وہ سنت ہے جس کو صحابی سنت نہیں فرمائے گا عمل نہیں کرے گا ترغیب نہیں دے گا وہ سنت نہیں ہو سکتا ہمارے درمیان جب فاصلیں اصل بنیادی چیز تو یہ ہے ان کی درجنوں کتاب میں یہ بات لکھی ہے صحابی کا کول فیل ہمارے لئے کوئی دریل اور وجہ نہیں ہے اب فتاوہ نظیریہ موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح اللہ کا فتاوہ اہل حدیث موجود ہے فتاوہ سنائیہ موجود ہے اور کئی کتابیں ہیں ایسی درجنوں جن میں لکھا ہوا ہے ہمارے ہمارے حصول میں یہ بات ہے کہ صحابی کا کول اور فیل ہوجتہ نہیں ہے اب جن کے ہاں صحابی کا کول اور فیل ہوجتہ نہیں ہے کیوں ہوجتہ نہیں ہے اس لئے کہ ان کی رائے جی ہے کہ صحابہ اکرام کی عمال ٹھیک نہیں تھے اب یہ اصل چیز ہے پھر وہ آل و سنت کیسے ہیں اور والجماعت کیسے ہیں اس جماعت کو جو اس وقت مخاطب دی والجماعت جو صحابہ اکرام کی جماعت جن کو اللہ پاک فرمایا حضب اللہ یہ اللہ کا دروہ ہے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اگر صحابہ نہیں تھے کون لوگ تھے جن کو کامیاب فرمایا تو یہ صحابہ کرام کے اعمال بھی مثالی تھے ان کا ایمان بھی مثالی تھا اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ایمان تو مثالی تھے لیکن اعمال مثالی نہیں تھے سمجھے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے وہ آل و سمت والجماعت کا مستحق کیسے بنے گا والجماعت کیسے ہے جبکہ صحابہ کرام کے جماعت غلطی پر سمجھتا ہے تو آل و سنت والجماعت کون ہے جو سنت کو مانے اور اس کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کس سے کروائیں صحابہ کرام کی جماعت سے اب جتنے منکرین حدیث ہیں وہ سنت کو ہی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم نے صرف قرآن کو ماننا ہے وہاں بات ہوئی تو میں نے مناظر میں میں کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں منکرین حدیث سے اپنے درہ در ذکر کی ہیں خارجیوں اور نواسب کے حوالے آپ نے درہ در ذکر کی ہیں کراچی کا ٹولہ نواسب کا جو اہلِ بیت کے فضائل کا منکر ہے اور ایک ایک حدیث کا انکار کرتا ہے جو اہلِ بیت کی شان میں آئی آلِ الرسول کی شان میں آئی تو نے ان کتابوں کے حوالے دیئے اور ان کتابوں کے حوالے دینے کے بعد ہم پر جو ہے ہاں بھی انہیں کوش کرتا ہے کہ میرا کیجہ ٹھیک ہے تیرہ اکیجہ ٹھیک ایسے ہے تیرہ اکیجہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ سب سے پہلے کہتا ہے میں قرآن کو لیتا ہوں ہم بھی قرآن کو لیتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ سنت کو لیتے ہیں لیدہ حضور جو معنی بیان کریں گے وہ مطور ہے نمبر دو میں نے پھر کہا میں نے کہا میری اور آپ کے سنے فیصلہ کرنے والی چیز کیا ہے نبی پاس سلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اکدس آپ جو معنی بیان کریں گے وہ مطور جو اکیجہ ٹھیک بیان کریں گے وہ مطور اگر اکیجہ تیرے والا بیان ہوا حدیث میں تو تیری بات مطور ہے میری والا بیان ہوا تو میری مطور میں کہا اگلی بات صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجموعین حضور نعیب پاس سلی اللہ کے ترجمان ہیں اس لئے کہ نبی یہ نمیندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمیندہ مصطفیٰ ہوتا ہے اب حضور نعیب پاس سلی اللہ کے نمیندہ کون ہے صحابہ حضور نعیب پاس سلی اللہ صحابہ اکرام کو بیک چیز جاؤ فلان ملک میں جاؤ بھئی یہ خطہ دیکھے جاؤ فلان بادشاہ کو دین کی تبلیغ کرو اور جی فلان جگہ پہ جاؤ لسکر جارہے ہیں جماعتیں جارہے ہیں صحابہ اکرام نمیندہ مصطفیٰ ہیں جب نمیندہ مصطفیٰ ہیں ہماری اور آپ کی بات یہاں سے کٹے گی جب آپ صحابہ اکرام کو کراس کرو گی تو تو جو آت میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے قرآن کی وہ تشریح مطبر جو کہ حضور نے فرمائی اور حضور کے بعد ترجمان کون ہے حضور کے صحابہ اور صحابہ میں امتیادہ خلفہ راشدین کو اس نے خلفہ راشدین نے پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلیا ہے اور جب پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلیا ہے تو پھر اب جو تشریح صحابہ اکرام سے منقول ہوگی وہ اتھینٹک ہے تیرے حق میں وہ تو تیری مطبر ہے میری حق میں تو میری مطبر یہ بل جماعت اب اس کے خلفہ راشدین کے بعد پھر ترجیح ہاتھ ہیں صحابہ اکرام کی بہار کا اللہ پاک نے تمام صحابہ اکرام کو جنت کا سیٹیفکیٹ دیا فرمایا برابر نہیں ہے وہ صحابہ اکرام جو نے فتح مکہ سے پہلے ایمان بھی قبول کیا اور جہاد بھی کیا فرمایا ان کا مرتبہ زیادہ ہے فرمایا کہ دیکھو یہ ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں شان کے اندر جو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے باق میں جو ہے وہ اعمال سالح کی جہاد میں سالح اور خرچ کیا تو دیکھو اللہ پاک نے سب سے بلائی اور جنت کا بہدہ کیا ہے جب سب صحابہ کرم کو جنت کا سیٹیفکیٹ مل گیا آج کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے مصدر جنت میں جانے کا دنیا کی معاملاتیں نپٹی جائیں گے ساری کے ساتھ تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے جنتی گروہ کے ساتھ مل جائے گا تو انشاءاللہ جنت میں جلا جائے گا تو آلہ سنت والجماعت توجہ کرنا حضور نبی پاہ صلی اللہ دوسرا حضور آلہ حق کا یہ پہلا نبی پاہ صلی اللہ کی ذات اقدس کو اپنے لئے اتھانٹک آپ جمعانہ بیان کریں نمبر دو صحابہ اکرام کی جماعت سنت ہونا نہ ہونا قرآن کی کونسی مطبر ہے کونسی مطبر نہیں ہے صحابہ اکرام کی جائے گا